اسلام علیکم ہائی فرینز ویلکم ٹو لا جواب زائی کا آج ہم کی ایف سی چیکن چیزہ کی ریسیپی آپ سے شیئر کرنے والے ہیں یہ بہت ہی ٹیسٹی بنتا ہے آپ اسے ضرور ٹرائے کریں ہماری ریسیپی پسند آئے تو لائک اینڈ کامینڈ کرنا نہ بھولیں چلے دیکھیں اسے کیسا بنانا ہے ہم نے 1kg لیک پیس لیا ہے یہ دیکھیں ڈرم سٹک کے ساتھ جو جڑاوہ پیس ہوتا ہے ہمیں صرف یہ واہلا لینا ہے ہمیں ڈرم سٹکس نہیں لینا ہے ہمیں اس کی جو بونس رہتی ہے اسے ریموف کر لینا ہے یہ دیکھیں ہمیں اسے کس طریقے سے ریموف کرنا ہے ہم بتاتے ہیں یہ دیکھیں اسے پریس کرتے ہوئے جانا ہے اس طریقے سے یہ ہسانی سے نکل جاتا ہے یا پھر آپ چکن کے شاپ میں جاتے ہیں تو لوگ بھی کر کے دے دیتے آپ کو ریموف کر کے دے دیتے یہ بون یہ دیکھیں یہ نکل گئے ہیں اور یہ پیس یہ آسانی سے نکل جاتا ہے گھر میں بھی دیکھیں اس طریقے سے سب کی ہم نے کر لیا ہے اب اسے واش کر لیں گے اسے ہم نے واش کر لیا ہے ایک بول دے لیں گے ایک بول دے لیں گے ایک بول دے لیں گے 4 ٹیبل سپون دھیں اٹ کر دیں گے سرچے سے فیت لیں گے ہم نے بیٹ کر لیا ہے اسے اس میں ہاف کب پانی اٹ کر دیں گے اسے اچھے سے مکس کر لیں گے اس میں ۔ ھاؤف اسپون چاٹ مسالہ پاور گرگ گرہ ہے ۔ 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 ادرک لسن کا پیسٹ ۔ 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 ہری مرچی چوب کیوی ہے اسے اچھے سے مکس کر دیں گے اسے ہم ابھی سائٹ میں رکھ دیں گے ہمیں چکن کی پیسس کو یہ دیکھیں یہ ہمار کی مدد سے ہمیں پلیس کرنا ہے یا آپ یا فوق کی مدد سے بھی اسے کس ہوتے ہیں یہ دیکھیں یہ پلاسٹک کی جو بیکس آتی ہیں اس کے اندر ڈال دیں گے چکن کی پیسس کو ہم اور اسے اس طریقے سے کرنا ہے تاکہ ہم جو بھی میری نیشن کریں اس کا فلیور پورا چکن میں آ جائے دیکھیں یہ دیکھیں یہ ہو گیا ہے اسی طریقے سے ہم سارے کر لیں گے یہ جو پیس سائٹس کا نکل جاتا ہے اسے سائٹ میں رکھ دیجئے سارے ریڈی کر لیا ہیں ہم نے جو دھے کا مکسٹر بنایا تھا اس کے اندر چکن کو ایٹ کر دیں گے اسے اچھے سی مکس کر لیں گے اسے پاس گھنٹے کے لئے میری نیشن کر کے رکھنا ہے یا پھر آپ اسے اوور نائٹ بھی رکھ سکتے ہو ہمارا فرس میری نیشن ہو گیا ہے اب ہم سیکنڈ میری نیشن کریں گے چھننی کی مدد سے اس کا ایکسٹر وارٹر نکال لیں گے یہ دیکھیں اس کا ایکسٹر وارٹر نکل گیا ہے اب اس کا ہم سیکنڈ میری نیشن کریں گے ہم نے ایک بول لے لیا ہے 1 سپن میرچی پاورڈر ہے 1.5 سپن چاٹ مسالہ پاورڈر 1.5 سپن آوریگانو 1.5 سپن ادرک 1.5 سپن لسن 1.5 سپن سالٹ 1.5 سپن بلیک پیپر پاورڈر 1.5 سپن بلیک پیپر پاورڈر 1.5 سپن چلی فلیکس 1.5 سپن میرچی کی جو سیڈ آتی ہے وہ پاورڈر بنایا ہے یہ دیکھیں اس کی جو بیج آتی ہے اس کا پاورڈر بنایا ہے ہم نے 1.5 سپن یہ پاورڈر کا یوز کیا ہے یہ ایڈ کر دیں گے اور اس کے اندر ہم چکن کی پیسس کو دال دیں گے 2.5 سپنوں 2.5 سپنوں ہمارا سیکنڈ مرینیشن بھی ہو گیا ہے ایک باؤل لے لیں گے اس میں ایک کپ میدہ ایک کپ کون فلاہر ایک کپ رائز فلاہر ایڈ کر دیں گے ہاف اسپون سالٹ ہاف اسپون بلیک پیپر پاورڈر ہاف اسپون اوریگانو ہاف اسپون ہلدی پاورڈر ہاف اسپون چاٹ مسالہ پاورڈر یہ ایڈ کر دیں گے اسے اچھے سی مکس کر لیں گے یہ دیکھیں مکس ہو گیا ہے کھانمم ہافی مرتبinda ہلا چھل bunlar ہلا چھے پاورڈل Bree lines اور چھگیر پیٹ ail Jeremy روڈل یہ دیکھیں پیٹ آنے کو آنے دیکھیں حالک مکس ایکسٹر ڈرائی بیٹر ہمیں نکال لینا ہے پھر ہمیں اسے واتر میں ڈیپ کرنا ہے اسے چھوڑ دینا ایک سیکنڈ کے لیے پھر اس کے بعد ہمیں واپس سے ڈرائی بیٹر میں داننا ہے پھر اسے کوٹنگ کرنا ہے پھر اسے پریس کرتے ہوئے کوٹنگ کرنا ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے ایکسٹر ڈرائی بیٹر ہمیں نکال دینا ہے اسی طریقے سے ہمیں سارے کر کے نکال لوں گے یہ دیکھیں اس کے کتے اچھے سے کرمز بنے ہیں یہ دیکھیں ہم نے اسے ریڈی کر دیا ہے اسے فرائی کر لیں گے ہم یہ دیکھیں ہم نے آئل کو پہلے ہی گرم کرنے رکھ دیا تھا آئل گرم ہو گیا ہے ہمیں میڈیم ٹو ہائی فلیم پہ سی فرائی کرنا ہے ہمیں چکن کے پیسیس کو ہم دال جائیں گے اسی طریقے سے ہم سارے فرائی کر کے نکال لیں گے ہمیں گولڈن ہونے تک کہ فرائی کرنا ہے یہ دیکھیں ہم نے فرائی کر کے نکال لیا ہے ہمیں چکن کے پیسیس کو اس طرح سے رکھنا ہے اس کے اوپر ہمیں پیزا سوس ایڈ کرنا ہے لگانا ہے اس طریقے سے اس کے پر ہمیں ایک کریم چیز ایڈ کرنا ہے یہ دیکھیں ہم نے تین کلر کی شمنا مرچی لیا ہے ہے آپ کی کریں کا بھی کے سکتے ہیں یہ ایک کر دیں گے ایس کے پر گریٹ چیزیں کچھ کریں اور اس پر آن Rajer اپنا اس کے اوپاس ایک آثوری اللہ بھی آؤلا راستد ہم نے پریپان کو پری ہٹ کرنے رکھ دیا تھا یہ پری ہٹ ہو گیا ہے اس پہ تھوڑا سا آئل لگا لیں گے اور اس کے اندر ہم چیکن کے پیس کو ایڈ کر دیں گے اسے ہمیں لو فلیم پہ پھوپ کرنا ہے اسے کور کر کے پھوپ کرنا ہے جب تک کہ ہماری چیز ملٹ نہ ہو جائے اسے کور کر دیں گے اور چیز ملٹ ہونے کے بعد ہمیں اسے نکالنا ہے یہ دیکھیں اس کی چیز ملٹ ہو گئے ہیں اب اسے ہم نکال لیں گے بے شورٹ کر لیں گے ابھی ہم نے اسے سرف کر لیا ہے آپ اسے ضرور پرائک کریں اپنی فیملی کے ساتھ انجوائی کریں یہ گھر میں ایزیلی بن جاتا ہے ہماری ریسپی پسند آئی تو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کریں بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی